آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کر کے کیسے اپنی ویب سائٹ کو گوگل ایڈسن سے اپروف کروا سکتے ہیں یہ جو ویب سائٹ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے یہ ویب سائٹ گوگل ایڈسن سے اپروفڈ ہے اور اس کے اوپر جتنے بھی آلٹی کر لیں وہ سارے چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے لکھوائے گئے ہیں بہت ہی کم ٹائم کے اندر آپ اپنی ویب سائٹ کو اپروفڈ کروا سکتے ہیں اس کے اوپر جو کنٹینٹ ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے ڈال کے یہ جو ویب سائٹ اگر اس کی ایج کی بات کی جائے تو ون منتھ اولڈ ویب سائٹ ہے اور اس کے اوپر اگر آرٹیکلز کی بات کی جائے تو ون انڈریڈ آرٹیکلز ویب سائٹ کے اوپر پبلش ہے میں یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جو کنٹینٹ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ اے آئی ڈیٹیکٹڈ ہے یا نہیں بیسکلی یہ جو ویب سائٹ ہے یہ میرے ایک سبکرائبر کی ویب سائٹ ہے اور ساری ڈیٹیلز اس سے میں نے لیے اور اس کے بعد آگے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں جی میں نے اس ویب سائٹ کی دو پوشٹ اوپن کر لی ہیں اور یہاں پہ میں یہ جو اس کا پوشٹ ہے اس کی جو پوشٹ ہے اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جتنی بھی پوشٹ ہے ساری پوشٹ کو میں نے کاپی کر لی ہے کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں ایک ویب سائٹ ہے اے آئی ڈیٹیکٹر یہاں پہ یہ دیکھیں گوگل کے اندر آپ سرچ کریں گے اے آئی ڈیٹیکٹر تو آپ کو کافی ساری ویب سائیڈز مل جائیں گی کوئی ایک آپ اوپن گئر کے چیک کر سکتے ہیں کنٹینڈ کو کیا یا یہ جو اے آئی ڈیٹیکٹر ہے یا نہیں تو میں اس ویب سائیڈ کے استعمال کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک ویب سائیڈ ہے اس کا میں استعمال کرتا ہوں کاپی لیکس کے نام سے یہاں پہ یہ دیکھیں کنٹینڈ میں نے انٹر کی ہے اور یہاں پہ میں نے چیک کی ہے تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اے آئی کنٹینڈ ڈیٹیکٹر یعنی یہ جو آپ کا کنٹینڈ ہے یہ اے آئی ڈیٹیکٹر ہے یہ دیکھیں ایک پوسٹ میں نے انٹر کی ہے یہاں پہ میں ایک دوسری پوسٹ انٹر کر دیتا ہوں آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے کہ اے آئی کنٹینڈ کے باوجود بھی ہمیں اس ویب سائیڈ کو پر اپروول مل گیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ایک اور پوسٹ میں نے کاپی کی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو باکس بنا ہوئے یہاں پہ ہم اپنا کنٹینڈ پیس کرتے ہیں اور یہاں پہ نیچے سکینڈ کے بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں یہ جو ٹول ہمیں سکینڈ کر کے بتائے گا کہ کنٹینڈ اے آئی ہے یعنی یہ دیکھیں سارا کنٹینڈ آئی لائیڈیس نے کر دیا ہے کہ یہ اے آئی کنٹینڈ یعنی ڈیٹیکٹڈ ہے اے آئی کنٹینڈ ہے تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ اس کے اوپر جتنا بھی کنٹینڈ ہے یہ اے آئی ہے اس ویب سائیڈ کی ایج ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے چیک کیا آپ اپنے طور پر چیک کر سکتے ہیں یو آر ایل میں نے ہائیڈ نہیں کیے تقریباً ون منت اور فور ڈے اس ویب سائیڈ کی ایج ہے میں آپ کو اس ویب سائیڈ کی میل دکھاتا ہوں جو گوگل ایڈسنس کی طرف سے ریسیو ہوئی ہے ابھی اس ویب سائیڈ کی جو ایج ہے وہ ون منت اور فور ڈے اور یہ دیکھیں سات دن پہلے میر ریسیو ہوئی ہے گوگل ایڈسنس کی یو آر سائیڈ اس ناؤ ریڈی ٹو سرف ایڈسنس ایڈ سکرول ڈاؤن گار کے نیچے آتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں سیم ویب سائیڈ ہے جو میں نے آپ کو اپن کر کے دکھائی ہے نا وہی سیم ویب سائیڈ کی میل میں نے آپ کو اپن کر کے دکھا دیئے یہاں پر یہ دیکھیں میل میں نے آپ کو دکھا دیا اب میں آپ کو گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں فریش ایڈسنس اکاؤنٹ ہے سائیڈ کے اندر میں آتا ہوں تو سیم سائیڈ یہاں پر یہ دیکھیں انٹر اپروال سٹیٹس ریڈی ہے اور ایڈ ڈار ٹی ایکسٹی سٹیٹس بھی اس کا اوکے یعنی یہ جو ویب سائیڈ آپ کو کنفرم ہوگے کہ یہ ویب سائیڈ اپروفڈ ہے اور یہاں پہ ایک منٹ یہاں پہ یہ آپ کو کنفرم ہوگے کہ یہ ویب سائیڈ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ ایڈسنس اپروفڈ ہے اس کے اوپر کنٹینٹ اے آئی یہ ون منت اولڈ ہے اس کے اوپر پوسٹوں کی بات کی جائے تو میں نے آپ کو سٹارٹنگ کے اندر بھی بتا دیئے یہ دیکھیں یہ اس کا ورل پریس ہے ورل پریس کے اندر ہے اس کے اوپر نائنٹی نائن پوسٹے جو ہے وہ پبلش ہے اب بات کرتے ہیں اگر آپ اپنی ویب سائٹ کو گوگل ایڈسن سے اپروف کروانا چاہتے ہیں تو کیسے آپ اپروف کروا سکتے ہیں سب سے پہلے چیز تھی کہ بہت سارے لوگوں کے کوئیشن ہوتا ہے کہ سر وائلڈ پریس کے اوپر کام کریں یا بلاگر کے اوپر ہے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا وائلڈ پریس وائلڈ پریس کے اوپر ویب سائٹ بنانے کے لئے آپ کو ڈومین اور آسٹنگ کی نیڈ ہوتی ہے آپ کو ضرورت پڑتی ہے ڈومین اور آسٹنگ کی میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا آسٹنگر کی آسٹنگ یہاں پہ یہ دیکھیں آسٹنگر ڈارٹ پی کے اوپر اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پہ یہاں پہ نیچے آتے ہیں اس کے اندر جو پریمیم پلان ہے یہ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا جی پریمیم پلان یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو اس کی جو افیشل پریس یہاں پہ ویب سائٹ کو اوپر ملے گی یہ تقریباً آٹھ ہزار چھنسو تیس روپے کے اندر یہ پلان ملتا ہے اس کے اندر آپ کو ہوسٹنگ بھی مل جاتی ہے ڈومین بھی مل جاتے ہیں لیکن یہ جو سکرین کی اوپر وارٹس اپ نمبر آ رہے ہیں اگر آپ اس کی اوپر کنٹیکٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہم یہی پلان آپ کو پانچ ہزار پانچ سو روپے کے اندر پروائیڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پریمیم پلان ون منت آٹھ ہزار چھنسو تیس روپے کا ملتا ہے کوپن کورڈ اپلائی کرنے کے بعد میرے ساتھ وارٹس اپ کے اوپر رابطہ کریں کہ یہی پلان پانچ ہزار پانچ سو روپے کے اندر آپ کو مل جائے گی ڈومین آسٹنگ آپ کے پاس آ جائے گی ہمارا جو کورس ہے اوپر آئی بٹن کے اندر آپ کو مل جائے گی تو اس کورس کو فالو کر کے آپ اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں ویب سائٹ بنانے کے بعد ایک ہی جو مین چیزیں اس کے اندر آپ نے اسی نیچ کی اوپر کام کرتا ہے نیچ کی اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے اگر اپروال چاہیے تو یہ جو کار والی نیچ ہے اس کو پکڑنے انہی کی اوپر آلٹیکل لکھے اپنی ویب سائٹ کے اوپر تقریباً پچاس آلٹیکل پبلش کریں انڈیکس کروائیں اس کے بعد آپ اپلائی کریں گے تو آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ گوگل ایڈسن سے اپروفڈ ہنٹریٹ پرسنٹ ہو جائے گی یہ میرے ایک سبکرائبر کی ویب سائٹ اور یہ میں نے آپ کے ساتھ پروف شیئر کی ہیں یہ جو ویب سائٹ ہے یہ بھی تقریباً ٹوانٹی فائیو ڈیز کے اندر گوگل ایڈسن سے اپروفڈ ہوئی ہے جو میل میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ سات دن پہلے ریسیو ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ویب سائٹ بائی کرنا چاہتے ہیں یا سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو سکرین کے اوپر آپ کو وارڈس اپ نمبر نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ امارے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے اسے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دیجئے اسمائلہ باس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ